پنجاب اسمبلی اشلاس شروع ہونے سے پہلے ہی ماحول کرم مسلم لیگ نون کے راہنمہ تاہلا تاہر کی گاڑی کو پنجاب اسمبلی میں داخلے سے روح دیا گیا تنخ کلامی کے بعد پولس ہی نفری اسمبلی گیٹ پر پہنچ گئی لیگی ارکان زبردستی گیٹ کھلوا کر گاڑی کو اندر لے گئے وزیرا لی پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر اشلاس میں وفاہ کی وسطہ کے داخلے پر پابندی آئے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات اشلاس سے قبل نون لیگ کی بھی مشاہدتی بیتھا وزیر داخلہ رانس دناؤنا نے اسمبلی میں داخلے پر پابندی کے حکم کو خیر آئینی اور خیر قانونی قرار دے دیا کہا کہ ان کو معلوم ہو چکا ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تب ہی بوکھنا ہوئے ہیں آج کا اجلا سرہ پھیری دعو پیچ لگانے کیلئے رکھا لیگی رہنمہ عدت آر ارکان اسمبلی میں نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ پیچھے ارکان نون لیگی ارکان اسمبلی سے رابطوں پنجاب اسمبلی میں نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ وزیر خانون پنجاب خورم ورک نے کہا ہے کہ تین سے چار لیگی ارکین رابطے میں ہیں پنجاب اسمبلی میں ہمارا ارکان کی تعداد ایک سو ستاسی ہے آگے چل کر نون لیگ نظر نہیں آئے گی ہر طرف پی ٹی آئی ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب پر بے زلاحی کا دعویٰ کہا کہ عمران خان سچا لیٹر ہے لاہار ماسٹر پلان پی ٹی آئی حکومت نے شروع ہوا یہ لوگ ماسٹر پلان کا خاتنا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن توہین نے کیس میں عمران خان، نصد عمر اور فواہ چاہدی کے قابل زمانت وارن جاری کر دیئے حاضری سے سستے کی دخواست مسرط آجی اسلامباد کے ذریعے وارنز کی تعمیل کرانے کی حدار تحریری حکم نام بھی جاری کر دی گیا کراچی لاہار اسلامباد سبیت مختلف شہروں میں آٹھا نایا لاہار میں دو ماہ کے دوران آٹھے کی قیمت میں آٹھیں بار اضافہ قیمت ایک سو ساٹھ روپے دی کلو ہو گئی جرالپور میں سرکاری آٹھا منبسد لوگوں میں تقسیم سستے آٹھے کیلئے عوام لائنوں میں دھکے کھانے پر مجبور ملپر میں آج اور گندم کے بہران کے بعد روٹی کی قیمتوں میں بھی اضافہ لاہور میں روٹی پندرہ نان پچیس روپے میں فروغ ملتان میں نان کی قیمت پنتالیس روپے ہو گئی اسلامباد اور کراش میں بھی روٹی کی قیمت پچیس سے پنتیس روپے تک جا پہنچی پشاور میں تیس روپے کی روٹی سے شہری پریشہ آٹھے کا بہران پورے پاکستان میں جاری سندھ حکومت 65 روپے فی کلو آٹھا فراہم کر رہی ہے گندم زخیران دوزوں کے خلاف سخت کاروائی شروع کر رہی ہیں وزیر اطلاع سن شرجی المیمن کا اعلان کہاں آٹھے کی مد میں عربوں کی سبسیڑی بھی دے رہے ہیں شہر قدار میں مرگی کا غوش تاریخ کی بلند ترین ستاہ پر چکن سات زو روپے فی کلو تک پہنچ گئی خیب پخت انقواہ حکومت کا آٹھے کے بہران پر قابل پانے کے لئے بڑا اقدام شہر قدار میں مرگی کا غوش تاریخ کی بلند ترین ستاہ پر چکن سات سو روپے فی کلو تک پہنچ گئی ملتار میں چکن عوام کی پہنچ سے دور قیمت پانچ سو روپے کلو ہو گئی دیگر شہروں میں بھی اشیاء ضروریہ کی منمانی قیمتیں مشکل وقت میں پاکستانی معیشت کو سہارا مل گیا سعودی عرب کا پاکستان میں سناکاری دس رب ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ سعودی والی اہد کی جانب سے اسٹیٹ بینک میں جمع رقم بھی پانچ رب ڈالر تک بڑھائی جائے گی سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ان اقدامات کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف و محمد بن سرمان کے درمیان رابطوں کے تناحصر میں کیا گیا جانبہ مشن کے بعد وزیراعظم آج متحدہ عرب امارات کا اہم دورہ کریں گے وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات دفاعی اور اسکری امور میں تعاون اور تعلقات کو مستحکم بنانے پر اتفاق امکم پاکستان اور پاکست زمین پارٹی اور ڈاکٹر فاروخ ستاہ کا کراچو حجباغ کے وضیاتی لشن ملکر لڑنے کا فیصلہ پی ایس پی اور فاروخ ستاہ کے امیدوان متحدہ کے حق میں دست پردار ہو جائیں گے گورنر ہاؤس کراچو میں امکم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی اہم بیٹھک میں فیصلہ سندھائی کورٹ نے کراچو کے مختلف ازلا کی حلقہ بندیوں کے خلاف ایمکم کے درخواستے مصرد کر دی جو نوٹفیکشن چیلنج کیا گیا اس پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے عدالت کی ریمارکس گورنر ہاؤس کو سیاست کا کھاڑا بنانا غیر آئینی ہے کراچو میں جوڑ دوڑ کی سیاست شروع ہو گئی ہمی جماعت اسلامی کراچی حافظ مرحمن کا اظہاری تشبیش کہا انتخابات رکھوانے کے لیے گورنر ہاؤس کا سمان مناسب نہیں سابر پکھنگوہ کے سرکاری محکموں میں مانی بے ضابط گیاں ایک سال کے دوران محکمہ خزانہ کو چوالیس ارب تیرانوے کروڑ روپے کا ٹھیکہ لگایا گیا دوہزارے کس بائیس میں چوالیس ارب ہنانوے کروڑ روپے کے سنگین مالی بے قادیوں کے نشاندہیں صبح آریٹر جورنل کے ریپورٹ میں خوش روما انکشافات الیکشن کامیشن کا سابق وزیراعلا بلشستان سناؤلہ زہری کے مالی گوشواروں پر ادمی اعتماد کا اظہار ان کے پاس گھر خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے ڈالرز کہاں سے خریدے سناؤلہ زہری کے وکیر سے سب ساتھ کراوشی سے دو نوامر لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے واقعے کا ڈراؤپ سین موسیقی کے جنون میں مبتلا دونوں لڑکیاں کورین میزیکل بینڈ سے ملنے لاہور چلے گئی تھی پولیس نے لڑکیوں کی ڈائری اور موبال فون سے اصل حقائق کا پتہ لگایا بالای لخمو اسکردو اسور نانگا پربت میں دوسرے روز بھی ورد باری جاری لوگ گھروں میں محسور مل بھروے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا محکمہ موسمیاتیں خبردار کر دیا کراوشی میں دارہ جنوری سے نئی لہر داخل ہوگی حج کے لیے عمر کے حوالے سے آزمین حج پر کوئی پابندی لاغو نہیں عمرہ ویزہ کی مایات تیس دن سے بڑھا کر نوے دن کر دی سعودی وزیر حج و عمرہ کا اعلان پاکستان سے ایک لاکھ ہسی ہزار آزمین حج سعودی عرب جائیں گے